اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جب واقعہ ہے ایک خجور کا درخت ہے جس کو لے کر پورا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سخص نے مکان پر خجور کا درخت کھارا تھا جس کی شاک پڑوس کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی وہ پڑوسی گریب آدمی تھا جب وہ سخص اپنے درخت پر خجوریں توڑنے کیلئے چرتا تو حرکت سے کچھ خجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گیر جا کرتی جن کو اس کے گریب بچے اٹھا لیا کرتے یہ سخص درخت پر سے اترتا اور پڑوس کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے خجور چھین لیتا حتیٰ کہ ان کے موں میں سے انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا تھا اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا جاؤ اس کے بعد خجور کے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلا خجور کا درخت جو فلا سکس کے گھر میں چھک رہا ہے وہ تم مجھے اس وعدے پر دے دو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں خجور کا درخت مل جائے گا اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہے مگر اس کی خجوریں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اس لیے میں نے فروک نہیں کیا اور یہ کہہ کر کہ دینے سے عجر کر دیا مالک تو برحال وہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا خاموش ہو گئے ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لئے وہی ہے وعدہ جو جنت میں خجور کے درخت کا وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھ سے بھی وہی وعدہ ہے وہ صاحب اٹھے اور اس مالک کے درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی خجور کا باغ ہے تم اپنے اس درخت کو کس قیمت پر بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا میں نے اس پر بھی راجی نہ ہوا یہ درخت مجھے بہت پسند ہے میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے اس نے کہا چالیس درخت کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں اس سکس نے کہا ایک ٹیڑے درخت کی قیمت چالیس درخت بہت زیادہ ہے اچھا اگر میں چالیس درخت اس کے بدلے میں دے دوں تو تو بیچ دے گا صاحب درخت نے کہا اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو قسم کھا میں نے چالیس درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیا ان صاحب نے قسم کھا لیا میں نے چالیس درخت اس ٹیڑے درخت کے بدلے میں دے دیا اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا میں نے میں فروغ نہیں کرتا ان صاحب نے کہا اب تو ہرگیز انکار نہیں کر سکتا تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے اس نے کہا کہ اچھا اس شرط پر کہ ہم سب کے سب درخت ایک ہی جگہ ہو انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوگا بات پکتہ کر کے یہ صاحب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت میں نے خرید لیا وہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور درخت اس فقیر کو مرحمت کر دیا اس کے بعد سورہ واللہ لے نازل ہوئے مرحمت کر دیا کیا آم موسیقی